بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم you are listening to مالک شاہ زائب اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بابل سورٹنگ پڑیں گے اسمبلی لینگویج میں تو بابل سورٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ سی پلس پلس میں اس سے پہلے ہم نے بابل سورٹ کرنا سیکھا تھا تو میں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہوں سی پلس پلس میں بابل سورٹنگ کرنا زیادہ ایزی ہے اس ویڈیو کیوں کیونکہ سی پلس پلس میں پروگرام لکھنا ایزی ہوتا ہے اور اسمبلی لینگویج میں پروگرام لکھنا ڈیفکلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بابل سورٹنگ کے بارے میں پتہ چل جائے جب آپ سی پلس پلس میں کر لوگے تو پھر آپ اس کو اسمبلی لینگویج میں لکھو مجھے جب کلاس میں کوئیسن لکھنے کے لیے کہا جاتا تھا اس طرح کا کوئی الگوریم آ رہا تھا کہ بابل سورٹنگ کریں تو میں پہلے اس کو سی پلس پلس میں لکھ لیتا تھا اور پھر اس کو اسمبلی لینگویج میں کنورٹ کر لیتا تھا تو مجھے اس کی لوجکس وغیرہ پتہ چل جاتی اس طرح میرے خیال سے ایزی ہوتا تھا تو میں اس طرح کرتا تھا آپ ڈریکٹ بھی لکھ سکتے ہو تو چلو آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو لازمی رکمنٹ کروں گا کہ وہ جو لنک جس کا میں نے دیا ہے ویڈیو کا لنک بابل سورٹنگ کا سی پلس پلس میں وہ آپ دیکھیں اس کو ٹرائے کریں اس کو سمجھیں اور پھر اس کے اوپر آنا آپ ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کیا سورٹنگ کیا ہوتی ہے ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا کو کسی آرڈر میں ارینج کرنا ترتیب سے رکھنا سیکنس میں سٹور کرنا اس کو ہم سورٹنگ کہتے ہیں بات سمجھ آگی اب سورٹنگ کرتے کیوں ہیں سورٹنگ اس لیے کرتے ہیں جب ڈیٹا آپ نے ترتیب سے رکھا ہو سنبھال کر رکھا ہو تو ڈیٹا آپ کو ریٹریف جب چاہیے ہوتا ہے ریٹریف کرنا ایزی ہوتا ہے ایکسس کرنا ایزی ہوتا ہے آپ کو جلدی مل جاتا ہے ٹائم آپ کا ضائع نہیں ہوتا پھر میں نے بک کی اگزامپل بھی دی تھی اس ویڈیو میں اس کے بعد الگوریدم الگوریدم کا مطلب ببل سورٹنگ ہوتی کیا ہے پہلے آپ کو یہ تو پتہ سلینا ببل سورٹنگ میں ہم سورٹنگ کرتے کیسے ہیں اس کے بعد آپ اس کی کوڈنگ کرو گے تو وہ الگوریدم بھی میں نے ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ کر کے بتا دیئے ٹھیک ہے وہ بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو تو اسمبلی لینگویج کے اسپیکٹ کی بات کریں تو لاسٹ ویڈیوز تھی ہم اس میں پڑھتے آئے ہیں ہم نے ویڈیوز میں نے آپ کو سکھائی تھی پھر عریز سکھائی تھی اڈریسنگ موڈز کی جو دو ویڈیوز تھی اس میں ہم نے یہ سکھا تھا کہ عریز کیسے ڈیکلیئر کرتے ہیں اور میموری کے اندر وہ جب عریز کرتے ہیں تو اس کو ایکسیس کیسے کرتے ہیں ڈیفرنٹ ریجسٹرز کو یوز کرتے ہوئے لوپس پڑے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کی آج کی اس ویڈیو کے اندر ان ساری چیزوں کے یہ ساری چیزیں یوز ہوں گی ٹھیک ہے وہ ساری ویڈیوز کا ایک یہ پروگرام ہے جس کے اندر آپ کے یہ والے سارے کنسپس کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ببل سوٹ کی سی پلس پلس میں ہم پڑھتے ہیں اس میں میں نے سوائپنگ کے بارے میں بھی بتایا ہے تو سوائپنگ ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں سوائپنگ کیا ہوتا ہے سوائپنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے ویڈیوز میں اور دوسرے ویڈیوز میں یعنی دو ویڈیوز میں کوئی ویڈیو پڑھی ہے تو سوائپنگ جب آپ کرو گے پہلے والے ویڈیوز کے اندر دوسرے کی ویڈیو آجائے دوسرے والے ویڈیوز کے اندر پہلے والے کی ویڈیوز آجائے ویلیو آجائے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سوائپنگ کہتے ہیں تو یہ کیسے کرتے ہیں میں نے ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے اس والی ویڈیو میں ٹھیک ہے وہ آپ دیکھو تو ساب سے پہلے ہم سی درائیو میں آتے ہیں یہاں پہ آپ نے اسمبلی کے فولٹر میں آنا ہے جہاں پہ آپ نے نیسیم اور نیسیم کی جو نیسیم کو ایکسٹریک کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیو پہ آتے ہیں اور یہاں سے ہم نے ایک نوٹ پیٹ کی فائل کرنی ہے اس کا نام بھی رکھتے ہیں انٹر کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں اس کو اور اوپن ہونے کے بعد آپ نے فائل پر کلک کرنا ہے سیو ایس کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہے کیسے کرتے ہیں اب ہم ببل سارٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو میں اس کا نام رکھتا ہوں بی ایس ڈاٹ ای ایس ایم انٹر کیا اور یہ سیو ہوگی ہے واپس ادھر آتے ہیں اب دیکھنا نئی ایک فائل بی ایس کے نام کی کریئٹ ہو چکی ہوگی تو یہ جو پرانی جو فائل تھی اس کو ہم اب ڈلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے اب بی ایس کی فائل ہے اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں اس پر اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنی کوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ببل سارٹنگ کی اوکے اب ہم اپنی کوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ والی جو لائنز ہوتی ہیں ہر پروگرام میں ہم ایس ایٹیز لکھتے ہیں اور یہ جو سمی کولن ڈال کے ببل سارٹنگ لکھا ہے اس کا مطلب یہ کمنٹ ہے یہ والی لائن ایکسیکیوٹ نہیں ہوگی تو سی پلس پلس میں آپ کو بتا ہے ہم کمنٹ اس طرح ڈبل سلیش ڈال کے لکھتے ہیں اور اس ہم لی لیمویج میں سمی کولن لگا کے کرتے ہیں اب ببل سارٹنگ کی ہم کوڈنگ سٹارٹ کرنے سے لگیں لیکن آپ کو اس کا الگوریتم آنا چاہی ہے الگوریتم میں نے دوسری بلی جو نیچے جس لی ویڈیو کا لنک دیئے سی پلس پلس ویڈیو میں وہاں پہ میں نے ایکسپینگ کی ہے اس کو آپ کرو تب آپ کو یہ زیادہ اچھا سمجھ آئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک array declare کرتے ہیں addressing mode والی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ array کیسے declare کرتے ہیں تو یہ میں نے data لکھا data array کا نام ہے اور dw کا مطلب ہے define word word کا مطلب ہوتا ہے ایک number جو array کی اندر آئے گا وہ 16 bits کا ہوگا ٹھیک ہے اوکے تو یہ دیکھو میں نے 10 numbers لکھے ہیں یہاں پہ 1 یہ 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10 تو 10 numbers کی ایک array ہے اور ہر element کا size کتنا ہے 2 bytes کا ٹھیک ہے کیونکہ word 16 bits کا ہوتا ہے 16 bits کے اندر 2 bytes ہوتی ہیں اور جب ہم array پہ رہے تھے تو میں نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ جو array کا پہلا number اگر آپ کو access کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں آپ سپوس کرو میں نے ax register کے اندر array کا پہلا number store کروانے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو یہاں پہ brackets یہ بھی لگاتے ہو اور یہاں پہ data لکھتے ہو تو name of جو array ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے array کا پہلا والا جو number ہوتا ہے وہ آتا ہے تو یہاں پہ کیا لکھا وہ آجائے گا پہلا number کیا ہے 9 تو یہاں پہ 9 آجائے گا ax میں 9 آجائے گا سمجھ آگی بات سپوس کرو آپ نے پہلا number نہیں دوسرا number array کے اندر اب بھی ax کے اندر move کروانے ہیں تو وہ کیسے ہوگا آپ کو پتا ہے define word 2 bytes کا ایک number ہے تو یہ 0 bytes پہ پڑھا ہوئے ٹھیک ہے اور جب اس کے address کے اندر سپوس کرو ہم 2 add کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ آجائیں گے second والے address پہ تو اگر مجھے دوسرے والے number array کے اندر جو پڑھا ہوئے اس کو access کرنا ہے تو کتنا add کریں گے 2 add کریں گے 2 add کیوں کی ہے کیونکہ ایک number کتنی bytes کا ہے dw dw کا مطلب word 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 کا مطلب 2 bytes تو اس لئے ہم next number تک جانے کے لئے ہم یہاں پہ 2 add کریں گے تو یہاں پہ کیا آجائے گا اس کے اندر یہاں پہ 3 آجائے گا ax کے اندر 3 آجائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر مجھے third والے number access کرنا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے یہاں تک کا distance کتنا ہو گیا 2 bytes یہاں سے یہاں تک 2 اور add کریں تو 4 bytes تو third کتنی bytes تک ہے جو array کا starting address ہے اس کے اندر ہم 4 add کریں تو یہاں پہ 4 add کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا آجائے گا 8 آجائے گا بات سمجھ آگی اسی طرح اگر مجھے fourth والا چاہیے تو میں یہاں پہ 6 add کروں گا اگر یہ والا چاہیے تو میں یہاں پہ 8 add کروں گا ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے ہم array کے جو data ہوتا ہے اس کو access کرتے ہیں addressing modes والی ویڈیو میں ہم پڑھ کے آئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس array اس والی line کو یہاں سے copy کرتے ہیں cut کرتے ہیں اور program کے last میں آکے یہ ہم نے اپنا کیا کیا array define کر دی اب basically ہم نے یہ array define کیا اس array کے اندر data اس کا نام ہے array کا اس کے اندر numbers پڑھیں اس کو ہم نے ترتیب میں لے کر آنا ہے ascending order میں لے کر آنا ہے یعنی سب سے پہلے چھوٹے numbers آئیں ایک sequence ہے اور بڑے numbers last میں آئیں ٹھیک ہے تو چلو ہم اب اس کی coding کرتے ہیں اس کا algorithm ایک دفع آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ہم یہ کرتے ہیں پہلے number کو second number سے compare کرتے ہیں اگر پہلا number second number سے greater نہیں ہے تو ہم move کرتے ہیں second number کو third number سے compare کرتے ہیں اگر second number third number سے compare نہیں ہے تو ہم move کرتے ہیں third number کو compare کرتے ہیں fourth number سے third number fourth number سے compare نہیں ہے greater نہیں ہے تو ہم اس طرح کر کے next move کرتے رہتے ہیں ان ساری conditions میں suppose کرو جب ہم compare کر رہے تھے first کو second کے ساتھ اگر first number second number سے greater ہے تو پھر ہم swapping کر دیتے ہیں swapping کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے کہ پہلے والے number کی جگہ second والے number آ جائے گا second والے number کی جگہ first والے number آ جائے گا اسی طرح تو پھر کیا بنا algorithm complete first والے number کو second number سے compare کرتے ہیں اگر تو greater ہے تو ان کی values کو shift کر دو اگر greater نہیں ہے تو move کرو second کو third سے compare کرو ٹھیک ہے پھر اس طرح یہ process جب last تک جاتا سارے numbers compare ہو جاتے ہیں ہم نے ایک variable لیا ہوتا ہے جو c++ میں میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے swap کا variable لیا تھا c++ کے پروگرام میں تو اس سے ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا ارے پوری sort ہوگی ہے اگر اس کی value false ہو ارے جو ہے swap نہ ہوئی ہو تو ہم یہ کرتے ہیں اس process کو repeat کرتے ہیں اور اس وقت تک repeat کرتے رہتے ہیں جب تک array پوری sort نہیں ہو جاتی order میں نہیں آجاتی تو یہ تھا algorithm تو اس کو ہم کریں گے تو میں نے کیا بتایا start میں ہم کیا کرتے ہیں first کو second سے compare کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم آتے ہیں coding میں تو یہ ہمارے پاس array ہے اس کو ہم نے sort کرنا ہے bubble sorting سے ایک ترتیب میں لے کر آنا اور ہم descending order میں کریں گے تو یہ دیکھو start میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر first number کو آپ ایکسس کرنا ہے array کے اندر second کو کرنا ہے third کو کرنا ہے fourth کو ایکسس کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں تو جو starting address ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں آپ first number کو second سے compare کرنا bubble sorting میں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں move اور AX register کے اندر ہم array کا پہلا number store کروا لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں data ٹھیک ہے data آپ کو پتا ہے کیا ہے جو array کا starting address ہوتا ہے تو starting address میں اگر ہم zero add کریں تو ہمارے پاس first element آجاتا ہے array کا ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی میں move BX کے اندر zero move کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں BX لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیونکہ BX میں میں نے zero لکھا ہے تو array کا data ہے یعنی name of array کے اندر ہم zero add کر رہے ہیں اور وہ کونسا number آئے گا zero add کریں گے تو three یعنی array کا first element تو AX میں کیا آگیا three آگیا first number تو ہمارے پاس AX میں آگیا اب ہم نے compare کرنا ہے first کو second کے ساتھ ہم AX کو compare کرتے ہیں اور یہاں پہ لگاتے ہیں اسی والی line کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب second والے number کو compare کرنا ہے تو اس کے اندر میں کیا add کروں BX کی value تو ابھی zero ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر میں two add کروں گا دیکھو two add کرتا ہوں address کے اندر تو second number پہ آ جاتا ہوں تو یہاں پہ two add کیا میں نے اب یہاں پہ compare کر رہے ہیں first number کو second number کے ساتھ تو ہم یہاں پہ یہ condition لگاتے ہیں اگر first والا number second والے number سے below ہے less ہے تو تم نے کیا کرنا ہے second والے کو third والے سے compare کرنا ہے تو ہم یہاں پہ condition لگاتے ہیں کیونکہ دیکھو first والا number second والے سے less ہے نا تو ہم ascending کر رہے ہیں تو اب ہم نے swapping نہیں کرنی تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں no swap ٹھیک ہے ہم میں نے no swap پہ jump کر جائے گا تو یہاں پہ ہم لگاتے ہیں no swap کا ہم نے label بنایا ٹھیک ہے conditional jump لگا دی اور ہم نے کیا کرنا ہے اگر first والا second والے سے greater نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے second والے کو third والے سے compare کرنا ہے میں نے آپ کو algorithm میں بتایا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے add bx,2 کریں گے تو bx کے اندر ہم two add کر دیں گے تو یہاں پہ میں semi colon بناتا ہوں semi colon لکھ کے bx کے اندر میں value میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی bx میں two آ گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ swap کے اندر no swap کے اندر یہاں پہ اس کے بعد ہم نے jump کر جانا ہے comparison کے اوپر ٹھیک ہے یہ میں comparison ایک نیا یہاں پہ label بنایا اور یہاں پہ comparison ٹھیک ہے یہاں پہ jump کر دیں گے اور یہ colon آ گیا تو do add کرے گا اور دوبارہ comparison پہ آ جائے گا تو یہ اب کیا کرے گا ax کے اندر data اور bx میں کیا پڑھا ہوئے two تو یہ two address پہ آتے ہیں کیا پڑھا ہوئے اس میں nine array کا second element تو اب ax میں کیا آ جائے گا array کا second element اور جب اس کے اندر ہم two اور add کریں گے second element کے اندر تو کیا آ جائے گا third element eight ٹھیک ہے کیونکہ two کے اندر two add کریں four آ جاتا ہے تو four address پہ eight پڑھا ہوئے تو اب ہم second add value کو third کے ساتھ compare کریں I mean to say یہ second value ہے اس کو ہم third کے ساتھ compare کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے condition کیا لگائی ہے کہ اگر first value value second value سے below ہے تو دیکھو first value value second value سے below ہے below تو نہیں ہے اب greater ہے اب less نہیں ہے second value third سے greater nine eight سے greater ہے اب jump کرے گا jump تو نہیں کرے گا کیونکہ condition false ہوگی ہے ٹھیک ہے below نہیں ہے تو اس کے یہاں پہ پھر ہم نے کس کا code لکھنا ہے swapping کا code لکھنا ہے اگر first value value second سے greater تو ہم نے کیا پڑھا تھا ہم swapping کریں گے تو swapping کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ c++ میں ہم temporary طور پہ code variable لیتے ہیں تو temp ہم نے ایک variable store کیا تھا اور یہاں پہ ہم کیا کریں dx register کے اندر پہلا number store کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کے اندر یہاں سے copy کیا ہے اس کے اندر ہم second number یہاں پہ جو ہے move کر دیں گے ٹھیک ہے تو second number کی جو value ہوگی وہ first number کی جگہ پہ آ جائے گی لیکن یہاں پہ آپ کو بتایا ہے میں نے جب dressing modes کو آپ کو پڑھایا تھا آپ کو یہ سکھایا تھا کہ memory سے memory کے اندر ہم movement نہیں کر سکتے تو یہ illegal command ہے بات سمجھ آگی تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں illegal command سے بجھنے کے لئے یہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ second number اس کے اندر store کرواتے ہیں اور پہلا number آپ کو پتہ ہے already ax کے اندر پڑھا ہے سمجھ آ رہی ہے تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں two اور یہاں پہ ax کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ جو ہمارے پاس یہ والا پہلے number کا جو address ہے اس address کے اوپر ہم نے کدھر move کیا تھا second number dx کے اندر یہ dx آ جائے گا یہاں پہ تو بیسکل یہاں پہ فیم نے کیا کیا یہ second والا جو number تھا ہمارا وہ dx میں آ گیا اور second والی memory کے اندر جو address ہے وہاں پہ ax کے اندر پہلا نمبر پڑا ہے تو second والے address کی جگہ پہلا number آ جائے گا اور first والے address کی جگہ ہم نے register میں number رکھا تھا dx کے اندر یہ dx میں آ جائے گا تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے second والے number کی جگہ third والا آ جائے گا اور third والے number کی جگہ second والا آ جائے گا تو یہ دیکھو اور یہ کے اندر یہ 2nd والا نمبر تھا اور 3rd والا یہ ہے تو 2nd والے نمبر کی جگہ 8 آ گیا اور 3rd والے نمبر کی جگہ 9 آ گیا دونوں کی values آپس میں swap ہو گئی ہیں بات سمجھ آگی تو یہاں تھا code execute ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آئے گا no swap میں bx کی value میں 2 add ہو رہا ہے تو دیکھو bx میں کیا پڑھا ہے 2 پڑھا ہے تو یہ bx میں 2 add ہو گا 4 ہو جائے گا اس کے بعد jmp comparison تو یہ دوبارہ اوپر سے comparison پہ جائے گا اب x کے اندر کیا move کر رہا ہے data plus bx تو bx میں دیکھو 4 ہے ٹھیک ہے تو data یہ تھا اس کے اندر 4 add کیا تو اب کیا آ رہا ہے x کے اندر 9 آ رہا ہے تو x میں کیا آ جائے گا یہاں پہ 9 آ جائے گا اور compare کس کے ساتھ کر رہے ہیں 9 کو compare کر رہے ہیں جو value پڑی ہے plus 2 تو plus 2 یہ والی ہے نا 6 والی تو یہاں پہ 1 ہے بات سمجھ آ رہی تو اب ہم 9 کو 1 کے ساتھ compare کر رہے ہیں تو کیا ہم دیکھیں گے condition check کرے گا below کا مطلب ہے کیا 9 یعنی پہلا نمبر جو ہے second number سے less ہے below ہے تو دیکھو پہلا number second سے below ہے below تو نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر no swap پہ jump کرے گا jump نہیں کرے گا تو یہ والا پھر code execute ہوگا تو جب یہ والا code execute ہوگا تو یہ آپ کو پتہ swapping کا ہے تو یہاں پہ either 1 آ جائے گا اور یہاں پہ 9 آ جائے گا جیسے last میں میں نے ایک ایک line execute کر کے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد دوبارہ bx میں 2 add ہو رہا ہے یہ والی line جب چلے گی تو یہاں پہ 6 آ جائے گا ٹھیک ہے اور jmp comparison دوبارہ comparison پہ اوپر جائے گا اب ax کے اندر کیا move ہو رہا ہے data plus bx bx میں 6 پڑھا ہے تو 6 address پہ کیا پڑھا ہے 9 تو اب ax کیا آ جائے گا 9 آ جائے گا اور یہاں پہ ہم compare کر رہے ہیں جو next والا ہے تو next والا کیا ہے 8 پہ 12 پڑھا ہے تو یہاں پہ 12 آ جائے گا اب ہم 9 کو 12 سے compare کر رہے ہیں اس کے بعد jb check کرے گا کیا یہ والا number اس سے below ہے تو below ہے نا تو below ہے تو condition 2 ہوگی تو no swap پہ jump کر دے گا اب یہ والا code execute نہیں ہوگا no swap پہ آئے گا تو bx میں 2 add ہو جائے گا تو bx میں 2 add ہوگا تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 8 آ جائے گا اس کے بعد دوبارہ jmp comparison پہ آ جائے گا یہاں پہ تو دوبارہ اس طرح کر کے یہ والا code باہر پہ execute ہوگا اور ایک ایک line کر کے آپ اس کو execute کرو ٹھیک ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی کچھ problem ہے suppose کرو کہ یہاں تک compare ہو گیا 16 اور last والا ہے اب بھی bx میں کیا value پڑی ہے 16 پڑی ہے دیکھو ٹھیک ہے bx میں ہم کہتے ہیں 16 پڑی ہوئی ہے تو جب bx میں 16 پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ آئے گا اب data plus 6 bx تو bx 16 address پہ کیا پڑھا ہے 6 تو ax میں 6 آ جائے گا اور data آپ ٹھیک ہے 16 کے اندر two add کر رہے ہیں تو 18 آجے گا 18 میں 7 تو 7 کے ساتھ ہم compare کر رہے ہیں یعنی 6 کو ہم 7 سے compare کر رہے ہیں تو یہ check کرے گا کیا 6 7 سے below ہے تو below ہے نا ٹھیک ہے تو condition true ہوگی no swap پہ jump کر جائے گا تو no swap پہ جب jump کرے گا تو bx کے اندر two or add ہو جائے گا two or add ہوگا تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 18 آ جائے گا جب یہاں پہ 18 آ جائے گا اب jmp comparison پہ دوبارہ comparison پہ jump کرے گا بھرے تو ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگے دوبارہ اب آگے کس سے compare کرے گا عرے سے 18 سے آگے تو ہے ہی نہیں تو یہاں پہ ہم یہ direct jump کی جگہ unconditional jump کی جگہ ہم یہاں پہ ایک conditional jump لگائیں گے ٹھیک ہے جو کہ compare کرے گا cmp کریں گے ٹھیک ہے کس کو compare کریں گے بی ایکس کو compare کریں گے بی ایکس کوما ہمیں بتا ہے last element عرے کا کتنے address پہ پڑھا 18 address پہ پڑھایا تو یہاں پہ ہم کوما کرتے ہیں کوما 18 تو 18 کے ساتھ ہم compare کرتے ہیں جب یہ compare ہو جائے ٹھیک ہے جب دونوں equal آ جائے تو equal دونوں کو یہ سے minus کرے گا آپ کو پتہ ہے جب minus کرتے ہیں تو answer zero کا بات ہے jz کے اوپر تو ہم کہتے ہیں اگر answer zero نہیں ہے تو تم کیا کرو start کے اوپر jump کر جاؤ ٹھیک ہے یہ start کے اوپر jump کر جائے گا اور یہاں پہ اوپر ہم start کے اوپر ایک sorry start menu یہاں پہ ہم نے comparison کے اوپر jump کروانی ہے یہ comparison پہ jump کرو تو یہ کیا کرے گی یہ والی condition یہ کیا کرے گی جب تک array complete نہیں ہوتی complete ایک دفعہ array ختم نہیں ہو جاتی ساری end تک نہیں پہنچتا تو یہ اس وقت تک اس کو آگے آگے move کرتا لگا سارے numbers کو آپس میں compare کرواتی رہے گی بات سمجھ آگی اور array ایک دفعہ ختم ہو جائے گی تو میں نے آپ کو جب c++ کی ویڈیو میں کر کے دکھایا ہے کہ اس کے علاوہ ہم ایک اور loop لگاتے ہیں وہ جو ہم نے while کا loop لگایا تھا ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتایا کہ ہم ایک دفعہ complete ہو جاتی تھے پورے process کو جو ہے ایک دفعہ دوبارہ repeat کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک variable declare کرواتے ہیں swap کے نام کا swap ڈی بی اور zero یہ بائٹ کا میں کروا رہا ہوں ٹھیک ہے okay تو start میں میں نے اس کے اندر zero move کروایا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ last time اگر swapping نہیں ہوئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے array بھی sort نہیں ہوئی تو یہاں پہ ہم move کرتے ہیں move یہاں پہ ہم byte لکھیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم نے کتنی یہ کتنا ڈی بی define کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ڈی بی define کیا تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں بائٹ لکھتے ہیں اور بائٹ کا مطلب 8 bits اور یہاں پہ zero move کر دے گا سوری یہاں پہ ہم اس کو کیا move کرتے ہیں اس کے اندر ہم one move کراتے ہیں ٹھیک ہے اور جب last میں program end ہونے لگے گا تو یہاں پہ ہم چیک کر لیں گے cmp byte لکھا کیونکہ یہ 8 bits کا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے variable declare کیا ہے اس کو ہم zero کے ساتھ compare کریں گے تو jnz اگر تو یہ zero کے اقبل نہیں ہے ان کی subtraction تو اس کا مطلب ہے last time swapping ہوئی تھی یعنی swap میں one value پڑی ہوگی تو تم کہاں پہ jump کر جو start کی اوپر jump کر دو اور start میں ہم ایک label اوپر define کرتے ہیں یہاں پہ یہ start ٹھیک ہے یہ c++ میں میں نے زیادہ اچھا سمجھایا ہے وہ کیونکہ یہاں پہ آپ ڈیٹیل میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا زیادہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلے جائے گی اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی گچ مچ ہو جائے گی اس لئے c++ میں میں نے جو swap ہے نا وہ بتایا ہے تو وہاں سے آپ دیکھو ٹھیک ہے i hope آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی تو اس طرح کرتے کرتے نا یہ پوری array جو ہے ascending order میں swap ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ code ہے جب execute ہوگا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے unconditional jump بھی use کی ہے variables بھی use کی ہیں arrays بھی use کی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے loops بھی لگائیں ہیں اس کے اندر bx وغیرہ آپ نے ads وغیرہ بھی کی ہیں move وغیرہ بھی کی ہیں جتنا بھی ہم پڑھتے آئے نا وہ سارا کچھ ہم نے کوشش کی ہے اس کے اندر ہم use کریں اور اگر آپ یہ کیا کرے گا unsigned number کی bubble sorting ہے اور اس کو ascending order میں کرے گا اگر آپ unsigned number کی ascending order میں کرنا چاہتے ہو bubble sort تو آپ یہاں پہ b کی جگہ اب a لکھو نا اور یہ descending order میں اس کو sort کر دے گا بات سمجھ آگی اور اگر آپ چاہتے ہو کہ sign number کی bubble sort کرو ascending order میں تو آپ یہاں پہ jl لکھو گے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے sign number کی جو ہے descending order میں کرنی ہے bubble sort تو آپ یہاں پہ jg لکھو گے ٹھیک ہے کیونکہ jg اور jl آپ کو میں نے بتایا ہے کہ sign number کیلئے ہوتی ہیں j a اور j b اس لئے use ہوتی ہیں unsigned number کیلئے clear اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو میں نے ایک ایک instruction کے بارے میں بتا دیئے move کی instruction کیا کرتی ہے label کیا ہوتا ہے یہ ax میں کس طرح آتی ہے cmp کی statement jmp no swap کے label پہ کس طرح جم کرتی ہے swapping کیسے ہوگی ٹھیک ہے یعنی ایک ایک چیز میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیئے سمجھ آگی آپ نے ایک ایک line کر کے نا اس پوری line اس پورا جو code ہے نا اس کو آپ نے execute کرنا ہے ایک ایک دفعہ کرے ایک ایک line کر کے copy کی اوپر آپ نے values بنانی ہے کہ bx میں آپ یہ value آگی ہے اس طرح کر کے آپ کو سمجھ آگی اور آپ یقین کرو اگر یہ والا program اس طرح آپ نے کر گیا تو اس حملی آپ کو سمجھ آنا start ہو جائے گی کیونکہ جتنا بھی ہم نے پڑا ہے وہ سارا اس کے اندر included ہے تو i hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور code میں کوشش کروں گا کہ اس کا description میں دے دوں اگر description میں نہ دیا تو میں ایک link دے دوں گا اس کے اندر آپ جا کے code لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں next video میں کچھ نیا سیکھیں گے تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اور آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو like کیجئے گا comment کیجئے گا اور ملک شازیب کو subscribe کیجئے گا اللہ حافظ